موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن آج فخر فیصلہ باد قاری قرآن حافظ قرآن استاد القرآن زینت القرآن مرد قلندر استاد محترم جناب قاری کرامت لنیمی صاحب رحمت اللہ علیہ وصال فرما گئے ہیں اللہ تعالی مرحوم و مغفور کے درجات بلند فرمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قرآن کی دنیا کے بیتاج بادشاہ عرصہ دراز سے پوری دنیا کے قلوب و ازہان کو اپنی پرکیف اور پرسوز آواز سے منور فرماتے رہے جس قدر حسن سعود کے حامل اس سے کہیں زیادہ حسن اخلاق کی حامل شخصیت تھے اکثر قرآن کی پریکٹس کرتے رہتے مجھے یاد ہے کہ دھوبی گھارٹ گراؤن فیصل آباد میں انٹرنیشنل محفل حسن قرآن منقض ہوئی جس میں مصر ایران سودان انڈونیشیا ملیشیا اور دوسرے دیگر امالک سے قرآن حضرات تشریف لائے مگر کاری کرامت علی نیوی صاحب کا نام وہاں ایڈ نہیں تھا ان کے چہنے والوں نے کمپیور کو چٹیں بھیجی جس پر کاری صاحب کا نام لکھا ہوا تھا کہ کاری صاحب کو بھی وقت دیا جائے لہذا سٹی سیکٹی مجبور ہو گیا کہ عالمی ایوارڈ یافتہ کاری کرامت علی نیوی صاحب کو بھی وقت دیا جانا چاہیے اناؤنسمنٹ کی گئی اور کاری صاحب نے جب تلاوت کی تو مجمع پر ایک دفعہ سنناٹا چھا گیا یعنی حقیقت میں جو انگلیش کا جو فریز ہے پنڈ راپ سائلنس وہ والی کیفیت تاری ہو گئی اور جب کاری صاحب آیت پر وقف کرتے تو سارا مجمع سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر جھوم اٹھتا اور پروگرام کے اختتام پر تمام انٹرنیشنل قرآ کا سٹیج جو سرینہ ہوتل میں تھا تو پھر بس جب سب کاری صاحب کا ہی پوچھتے رہے تمام قرآ حضرات ادھر کاری صاحب کا ہی ذکر کرتے رہے اور پوچھتے رہے کہ وہ کہاں ہیں قرآت کے موضوع پر ایک خوبصورت تصنیف بھی موجود ہے ان کی جس سے سب استفادہ اٹھا رہے ہیں اصر کے بعد نماز اصر کے بعد جامعہ مسجد ہنفیہ مدن پرہ میں قرآت کلاس پڑھایا کرتے تھے اسی طرح ایک طالب علم کاری اللہ دلتا شاکر صاحب نے کاری صاحب سے پوچھا کہ سنا ہے کہ کھٹی چیزیں گلہ خراب کرتی ہیں تو آپ تو پرہیز کرتے ہوں گے یقیناً کھٹی چیزوں سے پرہیز کرتے ہوں گے اسی دوران کاری صاحب نے ایک شاگرد کو باہر گول گپے والی ریڈی کھڑی ہوا کرتی تھی ایک طالب علم کو بھیجا کہ گول گپے لاؤ اور کھٹا لاؤ سارے طالب علموں کے لیے گول گپے اور کھٹا مگوایا خود بھی استعمال کیا اور تمام طلبہ کو بھی پلایا یعنی بتانا کیا چاہ رہے تھے کہ جب گلہ پختہ ہو جائے پریکٹس آپ کی مکمل ہو جائے پھر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی یہ ان کا ایک انداز تھا تو کاری صاحب نے ساری زندگی اپنی قرآن کے لیے وقف پر دی جامعہ امیریہ نائمیہ نزد گھٹ والا میں اپنا مدرسہ بنایا وہاں قرآن کی تعلیم دیتے رہے اور ہزاروں طلبہ کو قرآن کی روشنی سے منور فرمایا اور اکثر یہ بھی اپنے پرانے وقتوں کی باتیں بتایا کرتے تھے کہ میں پروگرامات میں تلاوت کے لیے بسوں پہ لٹک لٹک کے بھی جایا کرتا تھا یعنی اندر جگہ نہیں ملتی یا پیسے کم ہوتے تو بس پہ لٹک کے میں پروگرام اٹینڈ کرنے جایا کرتا تھا اور اللہ نے کمال عزت سے نوازا اور اس لیول کے قرآن حضرات آپ جانتے ہیں یا نادخان حضرات جو ہیں بڑے لیول کے بعض کو بہت بہت ڈیمانڈ کر لیا کرتے ہیں مگر کاری صاحب کے بارے میں نہ کوئی ایسی بات سنی نہ دیکھی تو کاری صاحب درویش صفت انسان تھے کمال خودیوں کے مالک تھے اور اکثر لوگوں کو تو فون پہ وقت دیا کرتے تھے فون کرنا اور تلاوت کے لیے حاضری کا شرف حاصل کرنا کاری صاحب تو آخر میں میں دعا گو ہوں اپنے استاد محترم کاری کرامت علی نیمی صاحب کے لیے کہ مولا یا ارحم الرحمن کاری صاحب کی قرآن سے بے مثال محبت اور اخلاص کو ان کے لیے بخشش کا سما بنا دے ان کے لیے قرآن کو شفی بنا دے شفاعت کرنے والا بنا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عزمہ سے مشرف فرما دے آمین سم آمین یا رب العالمین آمین